یہ کھلونا دیکھنے میں بہت ہی مست لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سابون کا ایک بلگلا گول گول تیزی سے گھوم رہا ہوں اس کے لیے آپ کو ایک ٹرانسپیرنسی چاہیے آپ اس کی آٹھ پٹیاں کٹیے بیس سنٹی میٹر لمبی اور دو سنٹی میٹر چوڑی یہ ہو گئیں آپ کی آٹھ پٹیاں پرانی ٹرانسپیرنسی کی کٹی اس کے بعد جو دیوالی کے دیئے ہوتے ہیں یہ آپ کو ایسے دو الیمونیوم کے کپ چاہیے ان کی کنار کو آپ آٹھ برابر حصوں میں کاٹیں اس کے بعد میں ان کے پیندے میں بیچ ہو بیچ ایک چھوٹا سا سراغ پنائیں ایسے آپ کو دو الیمونیوم کے کپ چاہیے پرانی مومبتیوں کے اور اس میں ایک سٹیپ سٹراؤ آپ پریس فٹ کر دیں جو ایک بوش بیرنگ کا کام کریں دونوں کے اندر اس کے بعد میں ایک ٹرانسپیرنسی کی پٹی لے اور اس کو رنگین ٹیپ سے الیمونیوم کے ایک لگ کے ساتھ میں چپکا دیں جو رنگین جو ٹیپ ہے اس سے گھومتے سمیں یہ کھلانا بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا یہاں پر آٹھو ٹرانسپیرنسی چپکی ہیں ایک کپ کے ساتھ میں اب جو ان کے کھلے سرے ہیں اس پہ دوسرا الیمونیوم کا کپ چپکا دیں دیکھئے دونوں کپ چپکنے کے بعد میں ٹرانسپیرنسی اسے ایسا دیکھے گا اب بیچ میں جو ریفل کے سٹراؤ کے ٹکڑے ہیں اس میں ایک بیسلک کا سپوک پیرو دیں اس کے بعد میں جو اوپر والا کپ ہے اس کے جو لگز ہیں ان کو تھوڑا سا ٹویسٹ کریں تھوڑا سا موڑیں جس سے کہ وہ بلیڈز بن جائیں اب جیسی آپ اسے پنکھے کے نیچے لگیں گے ایسا لگے گا جیسے ایک سابون کا بہت بڑا گبارہ گول گول گھوم رہا ہو آپ کو ایسی بھی لگے گا یہ دیکھئے کہ ہماری پرتھوی جو ہے وہ دھووں کے اوپر چپٹی کیوں ہے کیونکہ ہماری پرتھوی بھی گول گول گھومتی ہے کیونکہ یہ بلکل دیکھنے میں ایک سابون کا گھومتا ہوا گولا نظر آتا ہے بہت ہی سندر درش نہ تو اس میں سابون ہے اور نہ پانی ہے کیونکہہ موسیقا